بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج جی ایف آئی جابز کی رویئن سیشن جو ہمارا ہے اس میں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ انگلیش کی وکیبلری سٹارٹ کی ہوئی ہے اور متمیٹکس ہم کر رہے ہیں تو انگلیش کی وکیبلری کے والے سے آپ سبھی لوگوں نے کہا تھا سینونیم اور انڈرونیم کو تھوڑا سا بڑھا دیں تو آج میں نے دس دس سینونیم اور دس ہی انڈرونیم آپ کے لکھ دیئے ہیں اور ان کو میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ان ساتھ ترجمہ کر کے بھی تاکہ آپ کو پڑھنا اور ان کو یادکنا آسان ہو تو آپ نے اس کو یاد بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کی جو انا پرنونسیشن آنے چاہئیے اگر آپ کو پرنونسیشن آتی ہے ورڈ کی تو پھر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور بلکل آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کی پرنونسیشن کبھی آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہوئے کہ آپ نے کیسے گوگل سے پرنونسیشن اس کی سیکھ لینی ہے اگر کوئی ورڈ آپ کو آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کوالٹی جس کا پتہ ہے لیکن اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے اس کی پرنونسیشن آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے اس کی پرنونسیشن ضرور سننی ہے گوگل سے اس کے بعد اس کو پرنونس کرنا اچھے طریقے سے پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے یہ دس دس نمبر میں نے آپ کے لکھ دی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آج ہم نے کرنا ہے ماتھمیٹکس ماتھمیٹکس میں آپ کا جو پہلا ٹاپک تھا اس میں ہے الڈجبرا الڈجبرا جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو بیسیک آپ کے دو تین ہی ٹاپک ہیں جو پی پی ایسی اور ایف پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں وہ ایک تو آپ کا بارڈ میں سے ہوتا ہے اور ایک آپ کا ڈیسیمل فریکشن ہوتا ہے اور ایک آپ کی cross multiplication ہوتے ہیں یہ تین ٹاپکس ہوتے ہیں آپ کی الڈجبرا کے والے سے جو کوئسن بار بار پوچھے جاتے ہیں آج ہم الڈجبرا کے والے سے یہ دو آپ کے وقت جو ٹاپک ہیں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلا ٹاپ ہے ہمارا بارڈ میںس بارڈ میںس کسے کہتے ہیں بی او ڈی ایم اے ایس یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کرویا ہوا ہے آپ کو بار بار کرواتا ہوں کیونکہ اس کا کوششن پوچھا جاتا ہے بی فار بریکٹ او فار آف آف کا مطلب آپ کو پتہ ہے ضرب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن آف یہ کیا ہے جی یہ آپ کا بریکٹ والا ڈی فار ڈویئن ایم فار ملٹیپلیکیشن اے فار ایڈیشن اور ایس فار سبڈریکشن مینز کہ اگر آپ کو کسی کوششن میں یہ والی ساری علامتیں یا ان میں سے دو یا دو سے زیادہ علامتیں کٹھی آپ کو نظر آ جائیں پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو سالو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ بریکٹ کو سالو کرتے ہیں پھر آپ آپ کو سالو کرتے ہیں پھر آپ آپ جو نا ملٹیپلیکیشن سوری اس کو آپ ڈویئن کو سالو کرتے ہیں پھر آپ ملٹیپلیکیشن کو پھر ایڈیشن کو پھر سبٹریکشن کو اب اس میں صرف ایک دو چیز ہی سمجھنے والی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں فار اگزامپل آپ کے پاس سیکس آگیا یہ بریکٹ آجاتی ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے فور اور مائنس ٹو پھر بریکٹ بند ہوتی ہے پھر آپ کے پاس آجاتا ہے جی پلس پھر آپ کے پاس آجاتا ہے جی آپ کے پاس ایٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اور یہ آپ کے پاس سیکس ہے فار اگزامپل ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بارڈ میس کے اوپر دیان دینا جو بھی ہو رہا ہے اس کو آپ نے سالو کر کے اس کو بریکٹ ختم کرنی ہے تو بریکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے چار میں سے دو نکل رہا ہے چار میں سے دو نکل رہا ہے تو آپ کے پاس بن جائے گا چھے انٹو چار میں سے دو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس آنسر کے زیادہ جی دو آجاتا ہے ٹھیک ہے جی پلس آٹھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو پھر میں نے آپ کو پتایا آپ کا ہوتا جی آف آف کا مطلب بھی بریکٹ والا آف ہوتا ہے ضرب والا آپ کے پاس دیکھیں دو علامتیں آپ کے پاس آگئی ہیں ایک پلس کیا اور ایک آپ کے پاس تقسیم کیا ہے دوئیڈ کیا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بارڈ میس ڈی آگے کیا ہے ڈی ہے یعنی کہ آپ کے پاس پہلے دوئیڈ آئی ہے تو آپ نے بارہ کو آٹھ میں پہلے جمع نہیں کرنا آپ نے آٹھ میں سے پہلے دو کو تقسیم کرنا ہے آٹھ کو دو پہ تقسیم کریں آپ کے پاس آنسر آتا ہے چار آٹھ میں آٹھ کو دو پہ تقسیم کریں آپ کے پاس آنسر رہے سے چار اب بارہ کو چار بھی جمع کریں آپ کا آنسر رہے گا سولہ ٹھیک ہے تو یوں آپ نے جو question کرنے ہوتے ہیں بارڈ میں اس کے مطابق جو question آپ نے کرنے ہوتے ہیں آپ نے اس کی جو ہے جو ترتیب ہوتی ہے وہ صرف دیکھنے ہوتی ہے صرف ترتیب کو ہی وہ بار بار آپ سے پوچھتا ہے فار ایگزمپل آپ کے پاس question آجاتا ہے 5 multiply by 4 divided by 2 اور پلاس آپ کے پاس آجاتا ہے 7 اور minus آپ کے پاس آجاتا ہے 3 اور پلاس پھر آجاتا ہے آپ کے پاس 5 فار ایگزمپل آپ کے پاس یہ question آگیا تو آپ نے فٹا فٹ یہ لکھ لینا ہے بارڈ میںس بی او ڈی ایم اے ایس بارڈ میںس تو سب سے پہلے کس کی بات ہے بریکٹ بریکٹ سمیہ آئی نہیں یہ تو مارا گام ختم ہو گیا آف بیس میں کوئی نہیں ہے اب ڈی فا ڈوی این ہے دیکھیں ڈوی این کہاں کہاں پیار ہے یہ آپ کے پاس ڈوی این چار اور دو کے درمیان ڈوی این ہے باقی سارے کا سارا آپ نے علامتوں سمیت ویسے کہ ویسے ایجٹیز لکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے اس کو سال کرنا چار کو دو پہ تقسیم کرے آپ کے پاس آنٹر آگیا دو 5 multiply by 2 plus 7 minus 3 plus 5 اب ڈوی این بھی آپ کا ختم ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے multiplication کی باری آپ دیکھیں multiplication آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو پانچ اور دو کے درمیان multiplication نظر آ رہی ہے اس کو رہنے کے باقی سارے کا سارا آپ اسی طرح ان کی علامتوں سمیت لکھ دیں اب point کو دو سے multiply کریں آپ کے پاس point دو بار دس بن جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے multiplication بھی ہوگی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے addition اب یہاں پہ یہاں پہ آکے اس step پہ آکے ہمیشہ student گلتی کرتے ہیں یہاں پہ اس step پہ آکے جب آپ کے پاس صرف plus اور minus رہ جائے تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ نے یہ جو plus والے ہیں اس کو separate کرنا ہے minus والے کو separate کرنا ہے یہ جو dis ہے جس کے پہلے کوئی علامت نہ آ رہی ہو وہ plus ہوتا ہے اور 7 سے پہلے کیا رہا ہے plus آ رہا ہے یہ بھی plus کا 7 ہے اور 3 کے ساتھ minus آ رہا ہے 3 سے پہلے left side والی علامت ہوتی ہے جو 7 کے دیکھیں left side پہ plus ہے right side پہ minus ہے تو آپ نے left side والی دیکھنی ہوتی ہے یہ 7 بھی plus کا ہے اب 3 minus کا ہے اس کو آپ ابھی رہنے دنے پہلے plus والے اکٹھے کر لیں یہ 5 plus کا ہے 5 کے left side پہ plus آیا ہے یہ plus والے سارے اکٹھے کر لیں کر لیں پلاس والے لیدہ کر لیں پھر جا کے آپ نے question کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے سات دس اور سات سترہ سترہ میں سے جمع پاس بائیس بائیس میں سے تین نکلے تو آپ کے پاس انیس آنسر آجاتا ہے اب دیکھیں اگر یہ والا step میں نہ کرتا اس کو میں جو نا separate نہ کرتا تو پھر میں کیا کرتا میں پہلے کو پلاس کر دیتا دس دس اور سات کو پلاس کرتا اور تین اور پانچ کو جمع کر دیتا آپ میرے پاس آجاتا دس اور سات سترہ مائنس اور تین جمع آٹھ پانچ آپ کے پاس آٹھ آجانا تھا ٹھیک سترہ میں سے آٹھ میں نے نکالنے تو میرے پاس آنسر نو آجانا تھا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کتنے کا فرق پڑ گیا تو یوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے پلاس اور مائنس والے کو separate separate کر لینا ہے پھر جا کے آپ اس کا solve کریں گے تو یہ آپ کا بارڈ میں ایسا بارڈ میں ایس کے والے اسی طرح کی question پوچھا جاتے ہیں اور جتنے بھی question آپ کے past papers میں آ چکے ہیں بارڈ میں ایس کے والے سے انشاءاللہ اللہ جس طرح میں نے آپ کو کال percentage کے حوالے سے آپ کو practice کروائی ہے اسی طرح انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بھی جتنے past paper آپ میں question جو میں مجھے نظر آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا اس کی میں exercise ضرور ہم کریں گے practice کریں گے اس کی اس کے بعد ہمارے پاس جو کیسے نیتا ہے وہ ہوتا ہے decimal والا decimal decimal کہتا ہے اشاریہ کو اشاریہ کی جمع ضرب تقسیم تفریق یہ آ جاتی ہے کبھی اس کے بعد آتا جی جو انا cross multiplication یہ ہم آج جہاں سارا کریں گے decimal ہوتا ہے ہمارے پاس اشاریہ والا for example آپ کے پاس لکھا ہوئے نا 5.2 یا لکھا ہوئے 4.08 یا لکھا ہوئے 52.91 یہ اشاریہ والے نمبر ہیں اگر ایسے لکھا ہونا آپ کے پاس 43 تو یہ بھی اشاریہ والے نمبر ہے کیا ہوتا ہے اس کا اشاریہ سب سے انڈ پر لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا وہ understood ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی نمبر ہوتا ہے وہ آپ کا اشاریہ والے نمبر ہوتا ہے اب اشاریہ والے جو نمبر ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے جمع تفریق ضرب تقسیم کس طرح کرنا ہوتا ہے for example آپ کو پوچھتا ہے جی 5.2 پلاس 3.14 آپ اس کو solve کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے بالکل سیم جو جیسے آپ جمع کے question کرتے ہیں تو آپ نے پہلی رقم کو اوپر لکھنا ہے 5.2 آپ یہاں پہ آپ نے سمجھنا کیا ہے جو دوسری رقم کا جو اشاریہ ہے نا اس کو اشاریہ کو بالکل اشاریہ کے نیچے آپ اشاریہ لکھ دینا ہے اشاریہ کے نیچے بالکل اشاریہ لکھ دینا اس کے بعد آپ دیکھیں اس شاریہ کے لیفٹ سائٹ پہ تین ہے تین لکھ دیا اب شاریہ کے رائٹ سائٹ پہ دو ہیں ون اور فور دو کے نیچے ون آ گیا فور اوپر سے کھالی رہا گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ویسے اس کو اوپر زیرو سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے پورا کر کے زیرو اور چار آپ کے پاس چار آگا دو اور ایک اگر آٹھ پانچ اور تین آٹھ تھی اس طرح آپ نے شاری والی جمع کرنی ہوتی ہے اسی طرح ہی آپ نے تفریق بھی کرنی ہوتی ہے اگر فارک زمبل یہاں پہ میرے پاس مائنس ہوتا نا بلکل میں نے شاری کے نیچے اشاری لکھنا تھا اور اس کو میں نے تفریق کر دینا تھا اور زیرو میں سے چار نہیں نکلتے میں نے ایک اس میں سے حاصل لینا تھا کیری کرنا تھا دس میں سے چار نکلنا تھا چھے آ جانا تھا ٹھیک یہاں پہ ایک را جانا تھا ایک میں سے ایک نکالیں زیرو آ جانا تھا شاری کے نیچے اشاری ہے پانچ میں سے تین نکالیں تمہارے پاس دو آ جانا تھا ٹو پنٹ زیرو سیکس آپ ہمارا آنسر آ جانا تھا تو پلاس اور مائنس کو آپ نے اس ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کہا کہنا ہے اشاری کے نیچے اشاریہ لے کے آپ نے لیفٹ سائیڈ پر دونوں کو زیرو زیرو لگا کے برابر کر لینا ہے تو آپ کی مائنس ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں بات کی جو نہ زرب کی طرف ہمیشہ question ہے اس کا جب بھی پوچھا گیا ہے زرب یا تقسیم کا ہی پوچھا گیا ہے تو کیا کرتا ہے 2.2 multiply by 0.2 یہ question آپ سے پوچھ لے گا یا آپ سے پوچھ لے گا 2.3 multiply by 2.1 یہ آپ مجھے آنسر کریں ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمجھیں کہ آپ کی بالکل یہ simple multiplication اور اس میں اشاریہ ہے ہی کو نہیں اشاریہ کے ایک وقت کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے ignore کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے 23 multiply by 21 جس طرح آپ کرتے ہیں عام ضرب جس طرح آپ کرتے ہیں آپ نے اسی طرح ضرب کر دیں ایک تین بار تین دو ایک بار دو یہاں پہ آپ نشان نہیں لگاتے ہیں دو تین بار چھے دو دو بار چار اس کو پھر add کرتے ہیں اس cancer آئے گا تین چھے دو آٹھ اور چار آئے گا چار سو ترسی اب چار سو ترسی جب آپ cancer آئے گا پھر آپ نے دیکھ رہا ہے دونوں رقموں میں آپ کا اشاریے کے بعد کتنے number آ رہے ہیں کتنے digits آ رہے ہیں اس شاریے کے بعد ایک digit آ رہا ہے اس شاریے کے بعد بھی ایک digit آ رہا ہے ایک اور ایک دو تو آپ کا جب چار سو ترسی ہے اس کا اشاریہ آپ کو پتا end پہ ہے جو جس کا اشاریہ نہ نظر آ رہا ہو وہ end پہ ہوتا ہے تو آپ نے اشاریے کے دو نمبر آگے move کر دیں left side کی طرف کیونکہ اشاریے کے بعد دو نمبر تھے نا دونوں رقموں میں ایک نمبر اس میں ایک اس میں ایک دو نمبر توٹل ہوگے تو دو نمبر آپ left side اس کو move کر دیں کہ 4.83 آپ کا answer آ جائے گا for example اوپر question تھا آپ کا 2.2 اب میں ایک اور question کرا دوں for example آپ کو کہہ تھا 3.14 multiply by 1.2 یہ آپ کو question آیا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے simple وہی آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں اشاریہ ہے ایک اور نہیں تو آپ نے simple اسی طرح کر دینا جس طرح آپ question کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ یہ نیچے 12 12 14 14 14 14 14 14 14 16 16 13 36 37 37 67 67 آپ کا answer آ جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اشاریہ کے بعد رقمیں گل لینے اشاریہ کے بعد دو رقمیں اشاریہ کے بعد ایک رقم دو اور ایک تین رقمیں ہوگی تو اس کا اشاریہ اینڈ پہ تین نمبر آگے اس کو move کر دیں ایک دو تین اسی طرح اس کی تقسیم ہوتی ہے فار ایک جیمپل وہ کہتے ہیں آپ کے پاس question 4.8 divided by 0.4 اس سے آپ اس کو divide جو ہے تقسیم کی صورت میں بھی بلکل وہی صور رکھنا جو آپ کے پاس ضرب والا ہے آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اشاریہ ہے ہی کوئی نہیں اشاریہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں تو اپنے کیا کرنا ہے آپ نے بڑے والی رکم یہ پہلی رکم کو اندر لکھے باقی کو آپ نے باہر لکھ دینا 0.4 ٹھیک ہے آپ چار کو بارہ سے ملٹی پلے کر رہے ہیں سمپل آپ کو ملٹی پلکیشن کرنی آتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اشاریہ لگانا آنسور میں جو کیا کرتے تھے جو ملٹی پلکیشن ہوتی ہم کیا کرتے اشاریہ کے بعد جتنی رکمیں تو ان کو ایڈ کر لیتے تھے یہاں میں ایک اور ایک دو رکمیں بن جانی تھی اب چونکہ یہاں پہ تقسیم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلی رکم کے بعد جتنی نمبر ہیں اور دوسری رکم کے بعد نمبر اس کو اپنے مائنس آگیا یہ رکم میں کوئی اشاریہ کے بعد رکم آپ کی نہیں آگی یہ بارہ ویسے ہی رہے گا ایک اور question آپ کروا دوں آپ کے پاس question آگی جاتا ہے فار جیمپل آپ 144 کو 144 مان لیں اور 2 کو 2 مان لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آگی ساتھ دو بار چوزہ ساتھ دو بار چار ساتھ دو آجائے 72 اب اس کو آپ نے اشاریہ لگانا ہے اور وہاں پہ دوسری رکم اشاری کے بعد کوئی رکم نے 1 منس 0 1 اس کا آنسر آیا تو آپ نے یہاں پہ ایک رکم چھوڑ کے آپ نے شاریہ لگا دینا جو آپ سیون پوائنٹ آج گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی پوائنٹ ملٹیپلیکیشن کیا اس میں آپ کے نظر آئے گا برابر کی نشانی آپ کو نظر آئے گی برابر کی نشانی آئے برابر سے جب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ایکس پلاس ٹو ایک پاس لکھتا 1 ٹھیک ہے آپ پوچھے آپ کو ایکس کی قیمت نکال لیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی بھی نمبر کو یہ آپ برابر کا بارڈر ہے بارڈر ہے آپ بارڈر کو پار کروائیں گے پلاس ٹو مائنس میں بدل جائے گا ایکس ایکل ٹو چار میں سے دو نکال آئے گا یہ آپ بارڈر سمجھ لیں ٹھیک اگر آپ ہو جائے گا اگر تقسیم کو بارڈر پار کروائیں گے یہ ضرور میں کنورٹ ہو جائے گا آپ کے پاس question آجاتا ہے یہ لکھا ہو ہے 2 multiply by 3 is equal to 12 آجاتا ہے اور ساتھ کہتا جی آپ کے پاس ہے x ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ س x بارہ بٹا دو آجائے گا تو 6 آگیا تو 3 x آپ کے برابر پاس آگیا 6 کے برابر اب 3 بھی x کے پاس آجاتا x over 2 is equal to 7 تو یہ آپ کو کہتا x کی قیمت نکال لیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ایک طرف بٹا ہو دوسری طرف اپنے بٹا لگا لینا ہوتا اگر نظر آرہ تو اپنے بٹا لگا لگا نیچے ون اپنے پاس سے لگا رہینا understood ہوتا تو یہ اپنے 2 کو لے جائیں اور 1 کو لے جائیں 1 کو x 2 کو لے جائیں 2 7 بار 14 آپ نیچے والے کو cross کر رہے جانا ہے 9 کو آپ left سائٹ پہ نیچے والے کو اپ لے گی جائیں نو دو بار 18 is equal to 7 x آپ یہ 7 x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو divide ہو جائے گا 18 بٹا 7 is equal to x آج گا یہ آپ آج جائے گا ملٹیپلائی 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 موسیقی